وجہات کے بنیاد پر جو تاجر ہیں وہ سب جلد پریشان یا ڈیسٹر میں نظر آ رہے ہیں بھارکو میں پارکنگ پرائیویٹ سیکٹرز میں بھی نہیں ہے جو پلازا ملکان ہے وہاں پر بھی نہیں ہے اور جو گورمنٹ کی طرف سے بھی کوئی پارکنگ نہیں ہے تجاوزات معافیہ اتنا زیادہ ہے ریڈی بانز اتنے زیادہ ہیں اٹھیا اور وہ جو تھیلے لگا کے بیٹھے ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ اپریشن کرنے کے بعد وہ جاتے ہیں تو پوری پھر دوبارہ آ جاتے ہیں اب بھارکو میں ایک ایک بندے کے پاس پچاس پچاس ریڈی ہے اور یہ شام کو پانچ سور پیہ ایک ریڈی سے لے رہا ہوتا ہے یہاں پہ آٹھ دس دفعہ لڑائی بھی ہو چکی ہے ٹریڈرز کی اور ریڈی کے بارکنگ پر وہاں پہ آپ ان کو ایک پرابر جگہ دیں سیون ڈیرز ای ویک وہ لگائے وہاں پہ نیٹ ورک بہت بڑا ہے اب بطور صدر کیا آپ نے کوئی اس پیس ٹیپ اٹھائے کار پارکنگ کا جو ایشو آپ بتا رہے ہیں کہ سپیشلی یہاں پہ اور جو تاجر حضرات ہیں یا پھر جو کسٹومرز آ رہے ہوتے ہیں شاپنگ کے لیے دو دفعہ تو ایس ایس پی ٹریفک اقرار ہیدر صاحب ہمارے بارکو آئے ہیں انہوں نے پورا پورا دن جہاں پہ گزارا سپیشلی جو ویکنڈز ہوتے ہیں ویکنڈز پہ تو ہماری ٹریفک دو دو گھنٹے جہاں میں رہتی ہے ٹریڈر کا بھی حق ہے کہ کچھ اس کا ڈسپلی ہونا چاہیے لیکن میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ٹریڈر جتنے بھی ہیں وہ مین روڈ تک چلے چاہیے ہم خود اس کو مینج کر لیں گے ہم خود اس کو صاف کروا کے وہاں پہ جو انا پارکنگ کے لیے ایک بندے کو دے دیں گے وہ ساپی جام سے کب سے اپلیکیشن دے گے انسامیہ کو اور ابھی تک کوئی سٹیپ اٹھایا گیا یہ کوشش کی گئے یا نہیں کی گئے ٹریڈر دس سے چل رہا ہے کہ ہم بائی پاس دیں گے سر یہ بتائیے گا کہ بارہ کو خلقہ ابھی کن مشکلات سے دو چار ہے یا عبادی کے لیے گلیاں پکیں کروانا کوئی بیسک چیز نہیں ہے اب تک ڈگری کالجز نہیں ہوں گے ہمارے بچے فرسٹ یئر سیکنڈ یئر ہمارا تو پھر روڈ بلوکس پہ جائے گا پورا منتجاج کی طرف ہم جائیں گے آپ نے ہی بات کی کار پارکنگ کے حوالے سے آپ نے ہی بات کی ہم پہ تجاوزات کے حوالے سے رائی سی سٹیجو ریلیٹر ڈیشوز ہیں ان کے حوالے سے اپنے بات کی ہے تاکہ ہمارے بچے بھی دوسرے اسلامباد جا کے پرشان حال نہ ان کا پرشان حال ہی کوئی نہیں ہے ہمارے یہاں پہ بچوں کے ایڈمیشن ہوں گے تو ہم اپنے علاقے میں بچوں کو کوئی اچھی ایڈوکیشن دلوا سکتے ہیں